موسیقی اسلام علیکم ویور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا افضل خان حیدہ دوبئی جی ویور آج میں آپ کو ایک اور زبردست بزنس کا آئیڈیا دینے والا ہوں یہ ایسا بزنس ہے جو آپ کو ہر آدمی کو پتہ ہوگا اور دوبئی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں یہ بارہ مہینے چلنے والا بزنس ہے بارہ مہینے چلنے والا بزنس ہے اور اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے چھوٹے سرمایہ والا بھی کر سکتا ہے درمیانے سرمایہ والا بھی کر سکتا ہے اور بڑا سرمایہ دار بھی اس کو کر سکتا ہے تو ہمیشہ بھی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے یہ آپ کا چینل ہے یہ ٹرث کا چینل ہے یہ سچی اور صدی راہ دکھانے والا چینل ہے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جی ویور یہ ہے فش ٹریڈنگ اب فش آپ نے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے فش نہ کھاتا ہو یا فش کا نہ پتا ہو یا فش کا کام نہ دیکھا ہو مچھلی کی یہ تجارت ہے اور فش ٹریڈنگ اور میں اس کا سب سے بڑا آپ کو جو ایڈوارٹج دبائی میں کام کرنے کا یہ ہے کہ یہ بارہ میں نے یہاں پہ کھائی جاتی ہے ہمارے ملکوں میں پاکستان میں سپیشلی میں اپنا ایکسپیرنس بتاؤں گرمی میں فش نہیں کھاتے ہیں جی گرمی ہو جائے گی فش نہیں کھانا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اسی طرح انڈیا کا مجھے ایکسپیرنس ہے کہ وہاں بھی انڈیا آکستان بھنگلہ دیش سری لنکا جو بھی یہ ہمارے سائٹ کے کنٹری ہیں وہاں پہ گرمی میں فش نہیں کھائی جاتی ہے وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی وجہ جی گرمی میں نہیں کھانی ہے صرف سردیوں میں کھانی ہے میں اپنے کنٹری پاکستان کا دیکھتا ہوں کہ سردی میں فش نظر آتی ہے دکانوں پہ باکٹوں میں لیکن گرمی میں فش دوننا کو بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں دبئی میں یو ای میں کوئی ایسا کنسپٹ نہیں ہے کہ گرمی میں کھانی نہیں ہے اور سردی میں کھانی ہے یہاں پہ بارہ مہنے فش کھائی جاتی ہے اور دنیا کے سب ملکوں سے یہاں پہ فش آتی ہے کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے یہاں فش آتی نہیں ہے اور ہزاروں قسموں کی یہاں فش آتی ہے یہاں فروزن فش آتی ہے جو لائیو ہے وہ تو ایک اور سلطلہ ہے اس کا اور لائیسس ہے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو فروزن فش کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ اتنا بزنس جو انبلیویبل کام ہے وہ کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کا یہ کام ہے سب سے چھوٹا کیا ہے آپ لائیسس بنائیں گے فش ٹریڈنگ کا لائیسس بنائیں گے اس میں آپ پران کا کام کر سکتے ہیں اور جو سی فوڈ سی فوڈ کی جتنی آئٹم ہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں لیکن ٹائٹل آئے گا لائیسس کا اگر بات کریں تو فش ٹریڈنگ اس کا ٹائٹل آئے گا لائیسس بنے گا تو اس میں سب سے چھوٹے پر مانے بھی اگر چلے تو آپ کو یہاں پہ مختلف بڑی بڑی مارکٹیں ہیں اس میں آپ اپنا لائیسس بنانے کے بعد لائیسس آپ کا ٹریڈنگ کا بنے گا فش ٹریڈنگ لائیسس بنے گا لائیسس بنے گا اور اس میں سنگل آنر کمپنی آپ بنائیں آپ دو پارٹنر ملکے بنائیں اور اس میں لائیسس میں لوکل سپونسر نہیں ہے ہنگر پرسنٹ آپ کی اپنی آنرشپ ہوگی تو سب سے پہلا جب اسٹیج ہے بتانا چاہتا ہوں آپ کو آپ ایک شعب لے کے بڑی مارکٹوں میں اس میں آپ ہول سیلر سے مال لے کے سوال لے کے جو جس کی فش کی بات کر رہے ہیں آپ وہاں پہ اس کو سیل کر سکتے ہیں سیل کرنے کا سب سے بڑا جو ہے طریقہ ہوئی ہے کہ ریڈیل کریں گے اور آپ کے پاس جو ایک کاریگر ہونا چاہیے جو آپ سے کوئی دو کلو فش لیتا ہے کوئی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ یہاں پہ ورائٹی آتی ہے کوئی پانچ کلو لیتا ہے کوئی دس کلو لیتا ہے تو کاریگر جو ہوگا وہ آپ اس کی کٹنگ کر کے دے گا کوئی فرائی کرنے کی کٹنگ کہے گا کوئی سالم بنانے کی کٹنگ کہے گا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کٹیوں سے یہاں لوگ ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ زبانے بولنے والے لوگ ہیں تو ہر آدمی اپنی کٹنگ کے ساتھ سے اپنے رسموں اور رواج کے ساتھ سے آپ کو یہ کٹنگ کرواتے ہیں جاں پہ کیونکہ میں مارکٹ جاتا ہوں تو کوئی چھوٹے پیس کرواتا ہے کوئی میڈیم پیس کرواتا ہے کوئی پوری فش جو ہے وہ صاف کرواتا ہے کوئی پوری فش بھی فرائی کر کے لوگ کھاتے ہیں یہاں پہ اس سے آگے آپ چلیں گے تو بڑی ٹریڈنگ میں جائیں گے تو آپ یہاں پہ مارکٹ سے جو ایمپورٹ ہوتی ہے ایمپورٹر سے فش لے کے آپ چھوٹی مارکٹوں میں بڑی مارکٹوں کے اندر آپ سپلائی کر سکتے ہیں آپ ڈسٹریبوٹر بن سکتے ہیں یہ ہے دوسری سٹیج ڈسٹریبوشن آپ کریں گے آپ کو آرڈر کے مطابق فش سپلائی کریں گے ڈسٹریبوٹ کریں گے آپ کو ایک ایک ہفتے کا دو دو دن کا کیونکہ یہ کھانے پینے والی آئٹم ہے اس میں لمبا ادھار نہیں ہوتا ہے آپ کو چند دنوں کا آپ کو چیک ملے گا اگر کسی نے چھوٹا کونٹیٹی میں لیا ہے آپ سے فش لیا ہے تو وہ کیش بھی چلتا ہے اس کے بعد طریقہ ہے اس کے اوپر آجیں آپ امپورٹ کریں یہاں دوئی میں کاروبار کرنے والے اس حساب سے لکی ہیں میں لکی جانتا ہوں کہ پوری دنیا سے آپ یہاں پہ امپورٹ کریں پوری دنیا کی آپ کو یہاں پہ سبزی ملے گی بارہ مہینے پوری دنیا کا آپ کو فروٹ ملے گا بارہ مہینے کوئی بریک نہیں آتا ہے لائک میں مثال دیتا ہوں یہاں مہنگو بارہ مہینے ملتا ہے یہاں سیٹرس بارہ مہینے ملتا ہے یہاں پہ امرود بارہ مہینے ملتا ہے یہاں پہ اینار بارہ مہینے ملتا ہے یہ چند آئیٹم کی آپ کو مثال میں دے رہا ہوں کیونکہ اگر مہنگو کو مثال دوں گرم ملکوں میں ہوتا ہے تو اللہ پا کا نظام ہے اوپر والے کا نظام ہے دنیا کا سسٹم ہے ایک اگر پاکستان انڈیا سائٹ پہ گرمی ہے تو دوسری سائٹ پہ سردی ہے یا پاکستان انڈیا سائٹ پہ بینگو کا گھر ہے وہاں پہ عام ختم ہو گیا تو جن ملکوں میں گرمی چلی جائے گی موسم ادھر چلا جائے گا وہ لوگ پھر اس ملکوں میں سے عام آنا شروع ہوتا ہے تو یہ جس ایک آئٹم کی آپ کو مثال دی ہے تو یہاں دنیا بھر سے یہاں پہ فش آتی ہے آپ کسی ملک سے امپورٹ کریں اب کچھ اللہ بھاگ نے امپر والے نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو دو تیر ملکوں میں ہوتی ہیں فش کی بات کرو سالماند فش جو ہے وہ نورویجن سمندر میں ہوتی ہے ایران میں تھوڑی بہت پائی جاتی ہے لیکن دنیا کے اندر سب سے جو بیسٹ فش ہے سالماند فش وہ نورویجن سی کے اندر ہوتی ہے اور ہم میں تھوڑی سی آپ کو مثال دوں میں ایک سٹیج پہ اپنے بیٹے کو بولا کہ آپ لاہور میں سے نورویجن جو سی فوڈ ہے وہ لے کے کھاؤ سالمان لے کے کھاؤ وہ پورا لاہور دیکھا اس نے کہیں نہیں ملی ایک بہت بڑے مال کے اندر ملی ہے تو وہ سات ہزار پہ کلو پاکستانی سات ہزار پہ کلو یہ ایک پہلے کی بات ہے آج کار میرا خیال اور مہنگی ہوگی یہاں پہ اگر یہ سالمان ہم لیتے ہیں تھرٹی فائل یا فورٹی درم کا کلو ملتی ہے اور یہ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بارہ سو تنہار لینے والا پندرہ سو سیلی لینے والا اور ہزار پگار لینے والا یہ پہنتی سالی درم اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے کچھی فش اس کو گھر جا کے کیا کرے گا فرائی کرے گا کٹنگ کروائے گا فرائی کرے گا اور کھائے گا میں یہاں سمجھتا ہوں جو یہاں یوئی میں ہیں دبئی میں ہیں دنیا میں سب سے لکی سب سے کسوت والے لوگ ہیں ہر چیز آپ کو سستے ملتی ہے اب میں اپنے ملک کی بات کا تو پاکستان میں سات آٹھ زار نوہ زار کی ایک کلو فش جو ہے وہ کوئی نہیں کھا سکتا جو غریب کی بات کرو جو سروائے دار ہیں وہ تو ایک لاکی کلو ہو جائے وہ بھی کھا سکتے ہیں تو میں غریب آدمی کا مثال دے رہا ہوں یہاں جو ہزار بارہ سو درم لینے والا غریب کہتے ہیں وہ یہ فش کھا سکتا ہے بلے مہینے میں ایک دفعہ کھائے دو دفعہ کھائے تو یہاں آپ دنیا کی چھت میں بیٹھے ہیں دنیا کا حب ہے دبئی حیدہ دبئی یہ دنیا کا حب ہے آپ یہاں بیٹھ کے ایران سے مگوئے ایمپورٹ کریں آپ پاکستان سے بہت قسم بھی فش آتی ہے ایمپورٹ کریں انڈیا سے ایمپورٹ کریں آپ نورویجن کنٹری نورویج سے ایمپورٹ کریں آپ فنلڈ سے ایمپورٹ کریں امریکہ سے ایمپورٹ کریں برازیل سے ایمپورٹ کریں دنیا کے ہر ملک سے آپ ایمپورٹ کر کے یہاں پہ جو کہ بارہ مہینے فش کھائی جا سکتی ہے بڑے پیمانے پہ آپ جائیں تو بڑا کام آپ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو فش ٹریڈنگ کی مچھلی ٹریڈنگ کی اس کے اندر پرون آپ بیچ سکتے ہیں جو بھی سی فور کی آئٹم ہے وہ کر سکتے ہیں اب آج ہوں لائسنس کے اوپر لائسنس ہم بنایں گے آپ کا عفظر خان بزنس لنک بنائے گا آپ کو اس میں لائسنس لینا ہے تو بہت زیادہ کوئی کروڑوں کا نہیں ہے لاکھوں کا نہیں ہے آپ کا یہ لائسنس بارہ سے تیرہ ہزار کا اگر سنگل آنڈر کمپنی ہے وہ اگر اکیلے مالک ہیں بارہ سے تیرہ ہزار آپ کا لائسنس بن جائے گا اس کے بعد آپ کو اس میں ویزا نکالنا ہے ایک ویزا لیتے ہیں سنگل آنڈر کا یا آپ کا چار ساڑھے چار ہزار کا ایک ویزا کوسٹ کرے گی اس کے بعد آخری آئٹم ہماری سروس چارجز وہ بیٹ کے بعد کر لیں گے جو آپ کو مناسب لگے وہ سروس چارجزیں لگاتے ہیں تو انیس بیس ہزار کے اندر آپ کا میکسیمم یہ لائسنس بن جاتا ہے لائسنس جس میں لوکل سپونسر نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے اگر چھوٹے برمانے سے سٹارٹ کرنی ہے بڑی بڑی مارکٹی ہیں ایک دکان دیکھئے ایک اڈا دیکھئے ایک شاپ دیکھئے اسی لائسنس میں وہاں جا کے آپ ڈسٹی بیٹر سے جو ڈسٹی بیٹر کرتا ہے اس سے فش لے کے اپنا کام شروع کر دیں کٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو کام آتا ہے تو خود کٹنگ کی دیئے سیکھ لی دیئے اگر نہیں آتا ہے تو ایک کٹنگ کا بندہ آپ رکھ لیں صبح جیسے دکان کھولیں گے اور رات بارہ ایک وجہ تک یہ وہاں پہ فش بکتی ہے جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے جو میں نے خود دیکھا ہے کئی مارکٹ کے ایسی ہیں جو چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہے تو وہاں پہ آپ جتنا بھرزی بزنس کریں کوئی آپ کو روپنے والا نہیں ہے اگر گورنٹ نے اجازت دیئے چوبیس گھنٹے تو یس آپ چوبیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں تو بہت ساری معلومات دے دی آپ کو تو ایڈ پہ یہ ہی کہتا ہوں یہ آپ کا چینل ہے جتنا سبسکرائب کر سکتے ہیں اتنا سبسکرائب کریں سچ کو فلانے کا آپ کو سواب ضرور ملے گا اور میری طرح سے بھی آپ کو تینکیو کہنے کا موقع ملے گا میں بتاہ لے تم آپ سے اب ذرفان کو اجازت دیں نیکس ویڈیو تک اسلام علیکم اللہ حافظ